ہسٹری آف پاکستان کے اپیسوڈ نمبر بارہ میں خوش آمدید مغل دور کا آغاز غازی بیگ کی موت کے بعد ہوا مغل دور کا باقاعدہ آغاز سن سولہ سو بارہ میں ہوا شہنشاہ جانگیر نے مظفر خان میر عبدالرزاق ماموری کو گورنر تھٹا بنا کر بھیجا کہ جب تک تھٹا کے لیے کوئی اور گورنر مقرر نہیں کیا جائے پاکستان میں مغلیہ دور حکومت کے دوران ساٹھ سے بھی زیادہ گورنر مقرر کیے گئے تھے جن میں سے کچھ یہ ہے سال سترہ سو ایک سے کلوڑا دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے کلوڑوں نے جام نظام الدین کے دور میں کیچ مکران سے سندھ ہجرت کیا تھا وہ میران مہدی سید محمد جونپور ہندوستان کے پیروکار تھے ہجرت کے بعد سندھ کے کچھ اہم ترین شخصیات ان کے پیروکار بن گئے تھے اس وقت ان کے رہنما آدم شاہ نے ملتان کا دورہ کیا وہ مغدوم لال عیسان قریشی کے پاس ملتان چلے گئے جو اس وقت کے ایک مشہور بزرک اور شیخ باہودین زکریہ ملتانی کی اولاد میں سے تھے ان واقعات کا اثر شمال مغربی سندھ میں آدم شاہ کلوڑوں کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کا باعث بنا تاہم مقامی حکمرانوں کی زمینوں میں سے اس کا سفر اور اس کے بڑے وفت کی موجودگی نے اختلاف پیدا کر دیئے تھے اس وقت علاقے کے کچھ موززین نے درخواست داہر کر کے مغل حکام سے شکایت کی اور اسے گرفتار کرا لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا ان کا جیلر جو کیت کے دوران ان کا عقیدت مند بن گیا تھا اس کی میت سکھر لے آیا اور اسے شکار پر جانے والی سڑک پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر دفن کر دیا اس کے بعد اس کے خاندان کے افراد اور باقی پیروکار وہاں آباد ہونے لگے جیسے جیسے ان کی پیروکاری پھیلتی گئی وہ بار بار مغل حکام کے ساتھ تنازات میں آگئے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ جب تک یار مومند کلوڑوں نے سال سترہ سو ایک میں شہنشاہ اورنگزیب کے پوتے اور مستقبل کے شہنشاہ مغل شہزاد مویز الدین پر فتح حاصل نہیں کر لی تھی میا یار مومند کا انتقال سن سترہ سو اٹھارہ میں ہوا اور ان کو خدا آباد میں دفن کیا گیا میا یار مومند کے بعد ان کا بیٹا میا نور مومند کلوڑوں تخت نشین ہوا سیون اور بکھر کا تخت سنبھالا میا نور مومند نے داؤد پوٹا اور کلات کے بروئیوں کو شکست دے کر شکارپور پر قبضہ کر لیا تھا مغلو نے سن سترہ سو سنتیس میں ٹھٹھا کی ذمہ داری بھی میا نور مومند کے حوالے کر دی اس کے بعد میا نور مومند پوری سندھ کے حکمران بن گئے تھے تو دوستو ہسٹری آف پاکستان کے اپیسوڈ نمبر بارہ میں فی الحال اتنا اگلے اپیسوڈ تک آلانے کے لئے سندھے آف پاکستان کے حال اگلے اپیسوڈ تک آلانے کے لئے سے سندھے آف جانتے کا تعلق знаете